نمازکار دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ ملسکا نے اس سمیں اسٹاب کو جو کہ خرید لیا ہے اور اسٹاب کو خریدنے کے بعد میں وہ لگاتار جو کہ لکشمی کے بھی پکش میں ہی گوائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم وہ ہی کام کر رہے تھے جب سیپ کی گوائی دی جاتی ہے تو سیپ نے بولا تھا کہ ہم وہ ہی کام کر رہے تھے جو لکشمی جی نے ہم سے بولا تھا کیونکہ لکشمی جی کے کہ اینے پر ہی ہم کھانا بنا رہے تھے اس سب ہی کے اگر کوئی جمعہ بار ہیں تو وہ لکشمی ہے کیونکہ دوستو ملسکا نے پوری پلاننگ بنا دی ہے روپے دیکھ کر جو کی ہوتل کے سیپ کو بھی خرید لیا ہے وہیں پہ ہی اس سمیں سب سے زیادہ تکلیب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لکشمی کو لیکن لکشمی سے زیادہ تکلیب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو لکشمی کی چنتہ کرتے ہیں یعنی کی ریسی آئیوس اور لکشمی کی بہین اور بات کی جائیں تو داد لیکن دوستو اس انسان کا بھی پردہ فاس ہونے جا رہا ہے کیونکہ پردہ فاس ہونا واقعی میں اتین دلچسپ ہے کیونکہ پردہ فاس اس لیے ہوگا اس آدمی کی پہچان ہو سکے گی کیونکہ اس آدمی کا بہت اہم رول تھا ان سبی کے بیچ میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلویندر تھا بلویندر نے ایسا کانڈ کیا ہے جسے کی لکشمی کبھی نہ لکھر پائے لیکن دوستو ملسکا نے پیسے دے کر خرید آتا لیکن دوستو اب جس طریقہ سے ملسکا گھر پ لکشمی کے خلاف لکشمی کے خلاف سیلیویشن کے دوران جو کی ملسکا کی بھنک لگ جائے گی آئی اس کو کی کچھ تو آخرکار ملسکا پلان کر رہی ہے اور جس کے بعد میں ملسکا ہونے والی ہے ایکس پوز جی ہاں دوستو ساتھی دوستو انوروت کرنا چاہوں گا چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گے